اڑنکیل سے نیچے آ چکے ہیں تو ادھر ڈولی کا انتظار کر رہے ہیں جس کے طرح ہم ادھر آئے تھے ابھی بھی لوگ نیچے اتر رہے ہیں وہ دیکھیں اوپر کافی اوپر ہے اڑنکیل تو ہم ٹریکنگ کر کے اوپر گئے تھے تو ابھی دیکھیں ادھر کتنا زیادہ راشہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے بلوگ میں بتایا تھا کہ آٹھ آٹھ بندے جاتے ہیں تو وہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں اس جگہ پہ ہم نے جانا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ ڈولی آ رہی ہے یہ دیکھیں گائز آ چکی ہے تو ادھر بہت ہی زیادہ راشہ ہے آٹھ آٹھ نونوں بندے جا رہے ہیں تو ابھی ادھر دیکھیں کتنا راشہ ہے واقعی اوپر سے پبلک آ رہی ہے لائنوں میں لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ اتر رہی ہیں لیڈیز انہوں نے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں وہ کسی کو ماننے کے لیے نہیں پکڑے ہوئے وہ جب اوپر جاتے ہیں نا ٹریکنگ کر کے تو چھڑی کا سہارا لینا پڑتا ہے ورنہ بندہ نیچے گر جاتا ہے تو خاص کر کے لیڈیز تو لیتی ہیں چھڑی تو اس کے سہارے نا اوپر چڑھتی ہیں ہم تو ماشاءاللہ ایسے ہی باقے چڑھ جاتے ہیں تو باقی یہ پبلک ہی طرح آ رہی ہے ادھر اڑنکیل میں لوگ سٹے بھی کرتے ہیں کیمپنگ کرتے ہیں ہوتلنگ بغیرہ ہے میں نے جیسا کہ آپ کو پچھلے بلوگ میں سارا کچھ دکھایا تھا ادھر ماشاءاللہ بہت ہی پیاری جگہ ہے ہر چیز اویلیبل ہے پہاڑی کی چوٹی کے اوپر ہے بہت زیادہ اوپر ہے اب ادھر سے بندے بیٹھ گئے ہیں اس میں تو شاید ایک بندے کی ابھی بھی گنجائش ہے تو وہ بھی انہوں نے بیٹھا دیا اس کو تو یہ ادھر جائے گی ادھر جا کے یہ بندے اتارے گی ادھر سے پھر جو بندے ادھر کھڑے ہیں ادھر بھی لائنے لگی ہوگی تو ادھر سے بندے ادھر آئیں گے پھر موسیقی